بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا میں آپ کا مہت کا ٹیچئر اسد خان خٹک آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ایکسرسائز 1.2 کمپلیکس نمبر کو سب سے پہلے کمپلیکس نمبر کے بارے میں بتا دیتا ہوں جیسے فارم ہے ایکس پلس وائی ایوٹا اس میں یہ جو ایکس ہے یہ ہمارے پاس ریل ہوتا ہے اور یہ جو ایوٹا کے ساتھ وائی لکھا ہے یہ ویلیو ہمارے پاس امیجنری ہوتی ہے آپ نے نائنٹھ میں ایکسرسائز کی تھی 2.5 اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو صرف ایوٹا ہے وہ ایکول ٹو سکیر روٹ مائنس 1 ہوتا ہے اور اگر ہم دونوں سائٹ پر سکیر لے لیں تو ایوٹا سکیر ایکول ٹو مائنس 1 یعنی صرف ایوٹا کے کیس میں آئے گا سکیر روٹ مائنس 1 اور سکیر لینے سے ایوٹا سکیر ایکول ٹو مائنس 1 یہ امیجنری ویلیو ہے ریل ایکس ہے اور امیجنری وائی ہے اب ہم اس کا پہلا سوال ڈسکس کرتے ہیں 1.2 کا ویریفائی ڈی اڈیشن پروپرٹیز آف کمپلیکس نمبر آپ کی اس بک میں پیج نمبر سکس پہ ملٹیپلیکیشن کی اور پیج نمبر سیون پہ ملٹیپلیکیشن کی اور پیج نمبر سکس پہ اڈیشن کی پروپرٹیز ڈسکس کی گئی ہیں یہ بھی میں اڈیشن کی کروں گا کیونکہ سوال میں جو بات ہو رہی ہے وہ اڈیشن کی ہو رہی ہے یہ پیج نمبر سکس پہ تمام پروپرٹیز جو ہیں وہ ڈسکس ہے اس کا یاد کرنے کا میں ایک آسان شارٹ کٹ بھی بتا دیتا ہوں سی تھری اے سی یہ پہلے سی کا مطلب ہے کلیئر لا پھر میں نے تھری اے لکھا ہے پہلے اے کا مطلب اسوسیئیٹیف نیکسٹ اے کا مطلب اڈیٹیو آئیڈنٹیٹی نیکسٹ اے کا مطلب اڈیٹیو انوارس اور اس سی کا مطلب کموٹیٹیو مطلب آپ نے اس کو لکھنا ہے تو میں نے ایک شارٹ طریقہ آپ کو بتا دیا اڈیشن کو سی تھری اے سی مطلب کلیئر اسوسیئیٹیف اڈیٹیو آئیڈنٹیٹی اڈیٹیو انوارس اور لاسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کموٹیٹیو لا ہے اب میں شروع کرتا ہوں میں نے سب سے پہلے ویلیو لیٹ کر لی اس کی اپنے پاس میں نے لکھا اے پلس بی ایوٹا سی پلس دی ایوٹا اور ای پلس ایف ایوٹا بیلونگز کر رہا ہے سی سی جو میں نے گریٹر لکھا یہ میرے پاس کمپلیکس نمبر ہے اب میں کلیئر لا لگاتا ہوں وہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ جو ویلیو لے وہ بیلونگز کرنی چاہیے سی سے اور اگر میں اس کا سم لوں وہ بھی بیلونگز کرنا چاہیے سی سے میں نے ویلیو لی اے پلس بی ایوٹا سی پلس دی ایوٹا یہ بیلونگز کر رہا ہے کمپلیکس نمبر سے میں نے ان کا سم لیا سم میرے پاس آگیا اے پلس سی پلس ایوٹا بی ڈی تو یہ بھی بیلونگز کر رہا ہے کمپلیکس نمبر سے سیکنڈ پرپرٹی ہے اسوسییٹیو لا وہ ہم نے پڑھا ہے اے پلس بی پلس سی is equal to اے پلس بی پلس سی پہلی ویلیو میں نے لے لی اے پلس بی ایوٹا دوسری لے لی سی پلس ڈی ایوٹا اور نیکس لے لی اے پلس ایف ایوٹا یہ میں نے اے بی سی کی یہ کا پٹ کی اور ان کا سم لیا ریل کو میں نے الگ کر لیا ایمیجنری کو میں نے الگ کر لیا ریل وہ تھے جس کے ساتھ ایوٹا نہیں تھا ایمیجنری وہ تھے جن کے ساتھ ایوٹا تھا دونوں سائیڈ میرے پاس ایکول آگئی ہیں یہ میرے پاس دونوں سائٹ کا انصر بن رہے A پلس C پلس E پلس A اور B پلس D پلس F لیف سائٹ اور رائٹ سائٹ ایکول آگے یہ بیلونگز کر رہے ہیں کمپلیکس سے مطلب یہ پروپرٹی بھی اُبے ہوں گئی ہے اب میں تھرڈ ڈسکرس کرتا ہوں اڈیٹیو آئیڈنٹیٹی کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو جو بھی ویلیو دی جائے اس میں آپ نے پلس کرنا ہوتا ہے زیرو مثال کے طور پر آپ کو A دیا ہے آپ اس میں پلس زیرو کر لیں یہ ایکول آ جائے گا A کے مطلب وہی چیز ریپیٹ ہو جائے اب جیسے میں نے A پلس B یوٹا لیا یہ بیلونگز کر رہے ہیں کمپلیکس سے میں نے اس میں پلس کیا زیرو پلس زیرو یوٹا آنسر آگے A پلس B یوٹا یہ بھی بیلونگز کر رہے ہیں کس میں کمپلیکس میں مطلب میری پروپرٹی اُبے ہو گئی چار نمبر پہ میں نے لکھا ہے ڈیٹیو انورس میں نے A پلس B یوٹا بیلونگز ٹو سی اب انورس میں کیا ہوتے ہے کہ آپ نے اگر ویلیو A لیے آپ نے اس میں پلس کرنا ہے اس کے اوپوزٹ سائن والی ویلیو مطلب A میں پلس کرنا ہے مائنس A B میں پلس کرنا ہے مائنس B تو آنسر آپ کا ایکول ٹو زیرو آنا چاہیے میں نے ویلیو لیے A پلس B یوٹا تو میں اس میں پلس کروں گا مائنس A مائنس B یوٹا یہ ایکول ٹو زیرو آیا یہ پراپرٹی بھی اُبے ہو گئے اب لاس میں دسکس کرتا ہوں کموٹیٹیو لا وہ ایکول ہوتا ہے اے پلس بی ایکول ٹو بی پلس اے کے میں نے ویلیو لے لی اے پلس بی ایوٹا اور سی پلس ڈی ایوٹا یہ بھی لونگ سکار ہے کمپلیکس سے ویلیو پٹ کی دونوں کو سالف کیا یہ اس کا انصر آگیا اے پلس سی پلس ایوٹا بی پلس لی لیپٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ ایکول آگئی تو یہ ایڈیشن کی تمام جو پراپرٹیز تھی وہ ڈسکس ہو گئی پہلے سوال میں اب کوسٹین نمبر ٹو میں جو لفظ ہے ویریفائی دی ملٹیپلیکیشن پراپرٹیز آب ڈی کمپلیکس نمبر بات ظاہر ہے جی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے سب سے پہلے آپ لیٹ کر لیں ویلیو لے لیں اے پلس بی ایوٹا اسی طرح سی پلس ڈی ایوٹا اور ای پلس ایف ایوٹا یہ سارے بی لونگز کدھر سے کر رہے ہیں کمپلیکس نمبر اس کی بھی پراپرٹیز کے نیم یاد رکھنے کے ایک طریقہ بتا رہا ہوں دھیان کر لیں آپ پہلی سی اے ٹو ایم سی پہلا سی جو ہے یہ آپ لگائیں گے اسی طریقے سے دو ویلیو یہاں سے آپ لیں گے اس کا سم لیں گے وہ بھی کمپلیکس نمبر میں بیلونگز ہونا چاہیے پھر اسوسییٹیو لگ وہی جو ہم نے ایڈیشن میں کیا ہے اے پلس بی پلس سی ایکول ٹو اے پلس بی پلس سی لیکن یہاں پہ ملٹیپلیکیشن چال رہا تو آپ پلس کی جگہ ڈاٹ یعنی ملٹیپلائی کا سائن ڈالیں گے اب یہ ٹو ایم کا کیا مطلب ہے پہلا ایم جو ہے وہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے اور دوسرا ایم ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے ادھر ہم نے ایڈیشن پڑا تھا ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی میں ہم نے پلس کیا تھا زیرو کو لیکن ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی میں ہم پلس کریں گے ون کو اب نیکس جو ہے ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے ادھر ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس جیسے ہے اے پلس بی آئیوٹا یہ ہمارے پاس ویلیو ہے ہم نکال دیں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں ہم لکھ دیں گے ون اور اے پلس بی آئیوٹا اس فارم میں اس کو لکھیں گے پھر ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے اے مائنس بی آئیوٹا اور اے مائنس بی آئیوٹا یہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس نکال دیں اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اے مائنس بی آئیوٹا نیچے ہمارے پاس آ جائے گا اے سکیر اور مائنس مائنس پلس بی سکیر یہ ہمارے پاس آ گیا ملٹیپلیکیٹیو انورس اس کا آ گیا دوسری بات اب ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی کیا ہے جو آپ کے پاس ویلیو دی ہے آپ اس میں پلس کر لیں ون تو وہی چیز جو ہے وہ بی لونگز کرے گی کمپلیکس میں لاس جو چیز ہے وہ ہے سی سی آپ کو بھی بتایا ہے کموٹیٹیو لاب تو آپ ادھر کریں گے اے ڈاٹ بی اس کو سالف کریں گے دونوں سائٹ کا آنسر سیم آ جائے گا تو آپ کی پروپرٹی اُبے ہو جائے گی کوسچن نمبر تری میں کہہ رہے ہیں ویریفائی دی ڈسٹیبیوٹیو لاب آف کمپلیکس نمبر آپ کو ویلیو دی گئی ہے آپ نے لیفٹ سائٹ کو رائٹ سائٹ کی ایکول لانا ہے سب سے پہلے میں نے لیفٹ ہینڈ سائٹ لکھی اس کی ویلیو تھی اے کاما بی بریکٹ میں سی کاما ڈی پلس ای کاما ایف تو میں نے یہ باہر ویلیو ویلیو کو مطلب اے کو ترتیب سے سب کے ساتھ ملٹیپلائے کرا دیا پھر میں نے بی کو سب کے ساتھ ملٹیپلائے کرا دیا اس میں صرف دو ویلیو میرے پاس ایسی بن رہی ہیں ایوٹا سکیر جن کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں نے ایوٹا سکیر کی جگہ ویلیو پٹ کر دی مائنس ون پھر میں نے ریل کو سیپریٹ کر دیا اور ایمیجنری کو سیپریٹ کر دیا میرے پاس ویلیو بن گی اے سی پلس اے ای مائنس بی ڈی مائنس بی ایف یہ ریل ہے پلس ایوٹا اے ڈی پلس اے ایف پلس بی سی پلس بی یہ میرے پاس ایمیجنری آگیا اب میں اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں نے سالف کی پہلے میں نے ان دونوں ویلیو کو ملٹیپلائے کر رہا ہے فرسٹ ٹو کو اور پھر میں نے نیکس ٹو کو اپس میں ملٹیپلائے کرا دیا جن کے ساتھ ایوٹا سکیر بنا تھا وہ یہ دو ویلیو ہیں بی ڈی ایوٹا سکیر اور بی ایف ایوٹا سکیر اس میں میں نے ایوٹا سکیر کی ویلیو پوٹ کر دی سمپلیفائی کیا تو میری لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکول پروف ہو کوسچن نمبر فور میں لکھا ہے جی سمپلیفائی کرنا ہے یہ آپ کی ایکسرسائز تھی نائن کی ٹو پوائنٹ فائیف جس میں آپ نے پڑا تھا کہ ایوٹا جو ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے سکیر روٹ مائنس ون کے اور ایوٹا سکیر ایکول ہوتا ہے مائنس ون یعنی صرف ایوٹا ہوگا تو وہ سکیر روٹ مائنس ون ہوگا اور ایوٹا سکیر جو ہے وہ مائنس ون فرس قویسچن ہے ایوٹا کی پاور نائن میں نے اس کو لکھا ایوٹا کی پاور ایٹ ڈاٹ ایوٹا ایٹ کو میں نے لکھا ٹو کی پاور فور کیونکہ ٹو فورز ہار ایٹ ہوتا ہے اور ایوٹا سکیر کی جگہ مائنس ون پٹ کر دی اگر پاور جو ہے وہ ایون ہو تو یہ مائنس جو ہے وہ پلس ہو جاتا ہے ون ڈاٹ ایوٹا آنسر بن گیا ایوٹا پارٹ نمبر تھری ہے مائنس ایوٹا کی پاور نائنٹین جب میں نے نائنٹین اس پر اپلائی کیا نائنٹین آٹھ تھا تو مائنس جو ہے وہ برقرار رہے گا اگر وہ ایون ہوتا تو پلس ہو جاتا یہ بن گیا مائنس ایوٹا کی پاور نائنٹین نائنٹین کو میں نے لکھا ایوٹا سکیر ہول کی پاور 9 ڈاٹ ایوٹا کیونکہ 2 9's are 18 پلس 1 تو یہ بن گیا 19 اب میں نے ایوٹا سکیر کی ویلیو پٹ کر دی مائنس 1 اور 7 میں لکھ دیا ایوٹا مائنس 1 کی پاور 9 ہے یہ ہو گیا مائنس 1 ڈاٹ ایوٹا مائنس مائنس پلس اور ایوٹا اس کا انصر آ گیا پلس ایوٹا اب اس کا پارٹ نمبر 4 میں ڈسکس کرتا ہوں question number 4 کا یہ بہت important question ہے دھیان سے سمجھئے کہ اس میں اکثر student mistake کر لیتے ہیں مائنس 1 کی پاور مائنس 21 over 2 کافی آسان طریقے سے بتا رہا ہوں میں نے مائنس 1 کو equal لے لیا ایوٹا سکیر کے تو میں نے ادھر لکھ دیا ایوٹا سکیر اب مائنس 21 over 2 تھا تو میں نے اس کو لگ کر کے لکھ دیا 1 over 2 dot مائنس 21 اب یہ جو میرے پاس value ہے 2 جو ہے over 2 سے cancel ہو جائے گا تو ایوٹا کی پاور مائنس 21 اسے میں divide form میں لے گیا تو میرے پاس آ گیا 1 over ایوٹا کی پاور 21 میں نے simplify کرنے کے لیے multiply divide کرا دیا ایوٹا سے اوپر صرف بن گیا ایوٹا نیچے آ گیا ایوٹا کی پاور 22 ایوٹا ایوٹا سکیر hole کی پاور 11 میں نے لگ دیا کیونکہ ایوٹا سکیر میرے پاس minus 1 ہوتے یہ آ گیا minus 1 کی پاور 11 تو یہ جب میں simplify کروں گا یہ بن جائے گا ایوٹا over minus 1 اس کا آنسر میرے پاس آ جائے گا minus ایوٹا یہ آپ کو question complete ہو گیا next بیٹا ہم discuss کر لیتے ہیں multiplicative identity اور multiplicative inverse یہ کیا ہوتا ہے question number 2 میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے لیکن میں آپ کو ذرا revise کر دیتا ہوں اس کے بارے میں میں نے کہا آپ کے پاس a plus b ایوٹا belongs کر رہے complex number میں identity میں آپ نے کیا کرنا اور inverse میں کیا کرنا identity میں آپ اس کو multiply کرائیں گے one سے تو یہی چیز repeat ہو جائے گی a plus b ایوٹا تو یہ belongs کر رہے complex سے اب multiplicative inverse میں آپ کیا کریں گے اس کا ایک فرمولہ بھی ہے ہمارے پاس شارٹ میں a over a square plus b square اور minus b over a square plus b square ایک تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے ہمارے پاس جو value دیوی ہے مثال کے طور پہ ہمارے پاس value دیوی ہے 2 plus 3 ایوٹا یہ ہمیں بتایا ہوئے z کے equal ہے آپ نے اس کا multiplicative inverse نکال لیں یہ equal ہو جائے گا one over z کے بن جائے گا one over 2 plus 3 ایوٹا پھر آپ اس کو simplify کر لیں multiply divide کرا لیں 2 minus 3 ایوٹا سے اوپر ہمارے پاس بن جائے گا 2 minus 3 ایوٹا نیچے والی value ہمارے پاس کیا بن جائے گی a plus b اور a minus b کا فرمولہ بن جائے گا a کا square minus b کا square یہ ہمارے پاس آجے گا 2 minus 3 ایوٹا over 4 minus 9 ایوٹا square ایوٹا square کی value ہم put کر دیں گے وہ ہوتی ہے minus 1 تو minus minus plus ہو جائے گا یہ آجے گا 2 minus 3 ایوٹا over 4 plus 9 تو بن جائے گا 2 over 13 minus 3 over 13 ایوٹا اب یہ 3 over 13 جو ہے اور 2 over 13 جس کے ساتھ ایوٹا نہیں ہے وہ real ہے اور جس کے ساتھ ایوٹا ہے وہ imaginary part ہے اب ہم میٹا نیکس جاتے ہیں question number 5 کی طرف اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ایوٹا کی فارم میں لکھنا ہے first part میں اس کا لکھ رہا ہوں scale root minus 1 b ہم نے پڑا ہے کہ scale root minus 1 equal ہوتا ہے ایوٹا کی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایوٹا اور ساتھ میں dot b تو answer آجے گا b ایوٹا یہ پہلا part ہے question number 5 اب ہم discuss کرتے ہیں اس کا second part second part ہے scale root minus 5 اس کو میں لکھ سکتا ہوں scale root minus 1 dot scale root 5 اور scale root minus 1 ابھی ہم نے پڑا ایوٹا کی equal ہے یہ بن جائے کہ scale root 5 ایوٹا اب ہم اس کا part number 3 دیکھ لیتے ہیں part number 3 ہے ہمارے پاس scale root minus 16 over 25 اس کو میں لکھ سکتا ہوں scale root minus 1 dot scale root 16 over آئیوٹا کے 16 کا scale root ہوتا ہے 4 25 کا scale root ہوتا ہے 5 یہ میرے پاس بن جائے 4 over 5 آئیوٹا اس کا answer آجے گا اب ہم next question پہ جاتے ہیں question number 6 پہ question number 6 دیکھ لیں اس میں ہمیں دیا ہو ہے 7 9 plus 3 comma minus 5 اب دیکھیں ان کو میں 9 یہ دوسری value جو imaginary ہے plus کی ہے تو plus 9 نہیں ہوتا center میں plus sign 3 اور یہ آجے 5 ہے ہوتا اب addition کا rule سمجھ لیں complex کیلئے کیسا ہوتا ہے complex میں addition کے time real real میں add ہوتا ہے اور imaginary part imaginary میں جیسے 7 اور 3 تو یہ بن جائیں گے add ہو کے 10 9 minus 5 تو یہ ہمارے پاس آجے گا plus کا 4 ہم اس کو اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں 10 comma 4 یہ ہمارے پاس بن جائے گا اب ایک subtraction کا دیکھ لیتے question number 7 یہ ہمارے پاس 8 minus 5 minus into minus 7 comma 4 subtraction دیکھ لیں 8 minus 5 minus 7 plus 4 اس minus کی وجہ سے sign change ہو جائیں 8 minus 5 یہ بن جائے minus minus plus 7 اور plus minus minus 4 جیسے addition real کی real میں ہوتی اور imaginary کی imaginary میں اسی طرح subtraction بھی real سے ہوتا ہے اور imaginary 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 سے 8 اور 7 بن جائیں گے 15 minus 5 اور minus 4 یہ بن جائے minus 9 ہوتا اس کو میں 15 9 یہ minus کا sign ہے تو 9 کے ساتھ minus کا sign لگا دوں اب اسی طرح ہم ایک سوال کر لیتے ہیں multiplication اور divide کا multiply کا میں کر لیتا ہوں part number 10 ہے اس کے باقی part بھی اسی طریقے سے ہوں 0 3 0 5 multiplication کرتے ہیں اس کی آپ دیکھ لیں اس کو میں لکھ سکتا بیٹا 0 plus 3 iota dot 0 plus 5 iota multiply میں first کو first سے multiply کریں 0 first کو second سے کریں 0 پھر second کو first سے کریں گے یہ ہمارے پاس آجے 0 اور پھر second کو second سے کریں یہ 3 5015 iota scale iota scale ہمارے پاس equal آجے minus 1 یہ ہمارے پاس value بن گی 15 into minus 1 اس کو میں لکھ سکتا ہوں minus 15 اس form میں بھی میں اس کو لکھ سکتا ہوں مزید اگر میں لکھ نا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں minus 15 ہمارے پاس real ہے اور کاما imaginary part ہمارا 0 ہے ہم اس کو اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں part number 11 7 اس کا دیکھ لیں وہ ہے 2 کاما 6 ڈیوائیڈنگ بائی 3 کاما 7 اب ڈیوائیڈ کی فارم میں کیسے solve کریں گے 2 پلس 6 ہے ہی ہوتا ڈیوائیڈنگ بائی 3 پلس 7 ہے ہوتا اس میں آپ نے multiply ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے جو نیچے value دی ہوتی ہے اس کا conjugate اب conjugate میں کیا ہوتا ہے conjugate میں یہ جو اس کا center کا sign ہے imaginary part کا change ہو جاتا ہے اگر plus ہے تو minus ہو جائے گا ادھر plus کا sign ہے یہ ہو جائے 3 minus 7 ہوتا divide میں 3 minus 7 ہوتا اوپر ہم ان کو multiply کریں گے 2 3 6 2 7 6 7 42 آئیوٹا کا square نیچے فارمولہ بن جائے گا a square minus b square تو 3 کا square 9 minus 49 آئیوٹا کا square next step میں یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا آئیوٹا square جدھر بھی ہے اس کی جگہ میں minus 1 put کر دیتا ہوں یہ بن جائے 6 یہ minus 42 آئیوٹا square ہے تو minus minus plus 42 ہو جائے 18 سے 14 اگر minus کروں تو یہ میرے پاس آج 4 آئیوٹا divide میں آج گا میرے پاس 9 plus 49 کیونکہ آئیوٹا square minus 1 تھا تو minus plus ہو گئے یہ بن 48 plus 4 آئیوٹا divide by 58 کیونکہ 9 اور 49 58 اب ان کو میں سب کے نیچے الگ الگ بھی لکھ سکتا 48 آئیوٹا plus 4 آئیوٹا cutting ہوتی ہے تو آپ کر دیں 2 کے table سے ہوگی 2 2 4 2 4 8 2 2 4 2 9 8 8 2 2 2 2 2 2 2 cutting میں نے کرا دی یہ بن رہے 24 29 plus 2 29 آئیوٹا یہ اس کا real part آگیا اور یہ اس کا imaginary part آگیا اب ہم next question number 13 کی طرف جاتے ہیں question number 13 کی طرف آتے ہیں students weight test میں کہہ رہے prove that the sum as well as the product of any two conjugate complex number is a real number کہ میرے پاس جو complex number ہے وہ z ہے وہ equal ہے a plus b a iota کے اگر میں اس کا conjugate لے لوں تو یہ میرے پاس آجا گا a minus b iota کی کیونکہ جو plus sign ہے وہ change ہو جائے گا کیونکہ imaginary canjugar conjugate میں change ہو جائے اب میں ان کا sum لیتا ہوں z plus z کے conjugate کا sum a plus b iota plus a minus b iota یہ b iota b iota سے cancel ہو جائے گا یہ میرے پاس آجائے a plus a is equal to 2 a یہ real ہے یہ بات تو proof ہوگی اب میں ان کا product نکال لیتا ہوں z اور z conjugate a plus b iota اور a minus b iota یہ میرے پاس بن جائے گا a square minus b square iota کا square iota square is equal to minus 1 یہ بن جائے گا a square minus b square is value minus 1 یہ equal آگیا a square plus b square یہ بھی proof ہو گیا یہ بھی real ہے اب ہم next question پہ جاتے ہیں question number 14 کی طرف question number 14 بہت پیپر میں بھی repeat ہوا ہے تو یہ آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے question number 14 اس میں ہمیں پہلے پارٹ میں value دی ہوئی ہے minus 4 and 7 اور سوال میں کہہ رہے ہیں آپ نے multiplicative inverse اس کا معلوم کرنا ہے اب دیکھ لیں value کو میں لکھ سکتا ہوں minus 4 plus 7 iota اب دو طریقے ہیں میرے پاس اس کے یا تو drag فرمولے سے کر لوں فرمولہ ہم نے اس کا پڑا ہوئے multiplicative inverse کا a over a square plus b square minus b a square plus b square ایک تو ہمارے پاس یہ طریقہ ہے جو real value ہے اس کو ہم a لیں گے جو imaginary کے ساتھ ہے وہ بھی لیں گے یہ آجے گی minus 4 hour minus 4 square plus 7 square یہ ہمارے پاس آجے گا minus b value 7 minus 4 square plus 7 square یہ آجے گا minus 4 hour 4 square 16 ہوتا ہے اور 7 square 49 ہوتا ہے یہ آجے گا minus 7 hour 16 plus 49 یہ آجے گا minus 4 hour 65 اور یہ آجے گا minus 7 hour 65 ایک تو یہ اس طریقے سے solve ہو گیا دوسرا اس کا ایک method اکثر teacher اس طریقے سے بھی کراتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ لکھ لیتے ہیں minus 4 7 is equal to minus 4 plus 7 آجوٹا جب اس کا multiplicative inverse نکالتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں 1 hour minus 4 plus 7 آجوٹا پھر وہ multiply divide کر آجوٹا teacher minus 4 minus 7 آجوٹا اور minus 4 minus 7 آجوٹا یہ method بھی ٹھیک ہے دونوں میں سے آپ جو بھی method کر لیں دونوں method ٹھیک ہے لیکن ECAT کے پیپر میں انہوں نے لکھا تھا multiplicative inverse کی جگہ انہوں نے لکھا اس کا reciprocal find کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا inverse نکال نکال اب ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں question number 15 question number 15 میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو factorize کرنا ہے پہلا part لکھتا ہوں a square plus 4 b square factorize کرنا ہے میں اس کو لکھتا ہوں a square plus کو میں لکھ سکتا ہوں minus one اور minus 4 b square کیونکہ multiply ہوگا minus minus plus ہو جائے گا next step میں میں لکھتا a square minus اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2 b ka whole square اور minus one گا a square minus 2 b a whole square اب یہ میرے پاس فرمولہ بن گیا a square minus b square کا equal ہوتا ہے a plus b اور a minus b یہ میرے پاس equal آج گا a minus 2 b a اور a plus 2 b a yes can answer آج اب اس کا ایک پارٹ اور دیکھ لیتے ہیں بیٹا یاس ہمارے پاس تھرڈ پارٹ ہے question number 15 کا 3 x square plus 3 y square اس کو بھی میں اسی form میں لکھوں گا لیکن اس میں پہلے 3 common ہے common لے لیتا x square plus y square اب میں اس کو لکھ سکتا ہوں 3 bracket میں x square اور یہ plus sign کو میں لکھ سکتا ہوں minus اور یہ بن گیا ہمارے پاس minus iota کا square اور y کا square کیونکہ minus one equal to iota square ہوتا ہے یہ آج جائے گا 3 into x square minus iota y whole square a square minus b square کا فرمولہ بن گیا یہ بن جائے x plus iota y اور x minus iota y یہ اس کی factorization ہوگی اب بیٹا last question 16 question number 16 میں کہہ رہے کہ آپ separate کرنا ہے into rail and imaginary parts جیسے اس کا پہلا part ہے 2 minus 7 yota dividing by 4 plus 5 yota separate کرنے کے لیے بیٹا آپ multiply and divide کر آنا پڑے گا اس کا sign ہے وہ آپ نے change کر na sign plus ہے تو minus کرنا ہے دیکھ لیں 4 minus 5 yota 4 minus 5 yota 8 yota plus 35 yota square is equal to minus 1 نیچے بنجے 16 minus 25 اور yota square is equal to minus 1 یہ ہمارے پاس بنجے 8 minus 35 minus 38 yota اور نیچے آجے 16 plus 25 مزید simplify کر 35 minus کا ہے اور 8 plus کا ہے یہ آجے گا minus 27 minus 38 yota اور divide میں آرہ 41 مزید simplify کریں گے minus 27 over 41 minus 38 over 41 yota یہ جو part ہے minus 27 over 41 یہ real ہے اور جس کے ساتھ yota ہے تو یہ part imaginary ہے تو یہ ہمارے separate ہوگئے بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری 1.2 exercise ہتم ہوگئی انشاءاللہ next میں ہم انشاءاللہ 1.3 exercise discuss کریں فی امان اللہ خدا حافظ